آج جرز پاک سے اہد وپا کی تجدید کا دن ہے یوم پاکستان پر بپاکی اور صوبائی داروں حکومتوں میں توپوں کی سلامی سے دن کا آغاف ہوا پزاد جابانوں کے پاکستان زندہ بات کے پلک شگاپ ناروں سے گونچ اٹھی کورونا ویرس کے خطرات کے پیش نظر یوم پاکستان آج انتہائی صادقی کے ساتھ منایا جا رہا ہے حکومت نے عوام کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے 23 مارچ کی مناسبت سے عوان صدر اور گورنر ہاؤسز میں ہونے والی تمام تقاریب کو ملتبی کر دیا ہے جبکہ اسلام آباد میں پاک فوج کی پریڈ بھی منصوب کر دی گئی ہے کابینر ریویزن کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ کرونا کی صورتحال بہتر ہوتے ہی یوم پاکستان کی مناسبت سے تقریبات کا انحقاد کیا جائے گا ہر سال کی طرح آج کے دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں 31 جبکہ چاروں صوبائی دار الحکومتوں میں 21 اکیس طوپوں کی سلامی سے ہوا اس موقع پر فضا پاک فوج کے جوانوں کے پاکستان زنداباد کے فلک شگاف ناروں سے گونچتی رہی 22 مارچ ملکی تاریخ کا بہت اہم دن ہے 1940 کو اسی دن قرارداد پاکستان پیش کی گئی تھی جس کی بنیاد پر مسلم لیگ نے برے سغیر میں مسلمانوں کے جدا بطن کے حصول کے لیے تحریک شروع کی اور سات برس کے بعد اپنا مطالبہ منصور کروانے میں کامیاب رہی وہ مطالبہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر اُبھرا موسیقی